چار آئی پی پیز نے کپیسٹری پیمنٹ معاہدوں سے دستبرداری کے معاہدے پر دستخط کر دیے تاسک فورس برائے پاور سیکٹر نے آئی پی پیز کو دوبارہ مذاکرات کے لیے قائل کرنے میں اہم کردار ادا کیا وفاقی حکومت کی جانب سے مختلف انڈیپینڈنٹ پاور پرڈیوسرز آئی پی پیز پر کام کے نتائج آنا شروع ہو گئے ہیں چار آئی پی پیز میسز ایٹلس پاور میسز سبا پاور میسز روس پاور اور لال پیر پاور نے معاہدوں کو قبل از وقت ختم کرنے پر دستخط کر دیے ہیں جبکہ اب کو کی جانب سے منگل یا بد کو اس پر عمل کیے جانے کا امکان ہے بزنس ریکارڈر کی ریپورٹ کے مطابق ٹاسک فورس برائے پاور سیکٹر نے انیس سو چورانوے اور دوہزار دو کی پاور جنریشن پالیسیوں کے تحت قائم آئی پی پیز کو دوبارہ مذاکرات کیلئے قائل کرنے میں اہم کردار ادا کیا علاوازی تین آئی پی پیز بشمول ہب کو پاور روس پاور اور لال پیر پاور شامل ہیں جنہوں نے آخر تک ٹاسک فورس کے موقف کی مقالفت کی لیکن آخر کار بجدی کی خریداری کے معاہدوں پی پی اے کو قبل از وقت ختم کرنے پر نرمی کا مظاہرہ کیا تھا ہب کو اور حکومتی ٹیم کے درمیان ایک عرب روپے کی رقم پر استلافات ہیں ذرائب بتاتے ہیں کہ حکومت کو یقین ہے کہ اس سے پانچ آئی پی پیز کی بقیہ سرویس لائف تین سے دس سال پر تین سو پچیس عرب روپے کی بچت ہوگی انہوں نے مزید کہا کہ حکومت نے پانچ آئی پی پیز کے سابقہ کیپیسٹری کے واجبات ادا کرنے پر امادگی ظاہر کی ہے جس میں سود شامل نہیں کیونکہ کچھ آئی پی پیز نے حکومت پر معاہدوں پر ڈیفائلٹ کا الزام آئیت کیا ہے معاہدے ختم ہونے سے بچت سفر آشاریا چھے پانچ روپے فی یونٹ ہوگی فیلال گنجائش کی ادائیگی کا حصہ انیس سے بیس روپے فی یونٹ ہے جو ٹیکس سرچارج اور پینتیس روپے فی ساریف کی ٹی وی فیز کے بغیر بجنی کی کل قیمت کا پچاس فیصد سے زیادہ ہے جو بجنی کے کل بل کا پینتیس سے چالیس فیصد حصہ بنتا ہے وینٹ پاور منصوبوں کو ان کے ٹیرف پر نظر ثانی کرنے پر مجبور کرنے کی تجاویز بھی زیر غور ہیں اس حوالے سے بتایا گیا کہ آئی پی پیز باتچیت کے دوران درپیش دباؤ سے ناخوش ہیں جن میں ایسی سی پی سی پی پی اے جی اور نیپرا کے جونئر افسران شامل ہیں اہم مسئلہ سرکاری اور نیجی دونوں شعبوں میں پاور پلانٹ کی گنجائش کے بے تہاشا مسائل ہیں جبکہ بجنی کے شعبے میں ازتحاد کا کوئی منصوبہ نہیں ہے آئی پی پیز کے کچھ مالکان جن کے دیگر کاروباری مفادات بھی ہیں انہوں نے دباؤ برداشت کیا ہے اور نظر ثانی شدہ معاہدوں پر رضا مندیز ظاہر کی ہے باوجود اس کے کہ فراہم کردہ آداد و شمار ان کے دستاویزی آداد و شمار سے متزاد ہیں ذرائع نے بتایا ہے کہ تقریبا تمام پاور پلانٹ مالکان پر زور دیا گیا کہ وہ رضاکارانہ طور پر ٹیرف میں کمی کا اعلان کرنے تاکہ مثال قائم کی جا سکے آئی پی پیز بشمول اٹک جنرل لیبرٹی دھرکی اور گل احمد کچھ پہلے ہی کمی کا اعلان کر چکے ہیں جبکہ دیگر استعماباد میں اعلی حکام کے ساتھ بات چیت کے بعد ممکنہ تبدیلیوں کا جائزہ لے رہے ہیں